ڈراما سیویل نمک حرام کی آنے والی اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ نے قریشی پر حملہ کیا اور وہاں جنگل کی طرف بھاگا جہاں پولیس اس کا پیچھا کرتی ہوئی اس کو گھیر ریتی ہے اور اسے سرنڈر کرنے کے لیے کہتی ہے مصطفیٰ نے مرید کے روکنے کے باوجود قریشی بھی اس وجہ سے حملہ کیا کیونکہ مصطفیٰ جان چکا ہے کہ مرید اب اسمہ کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے اور وہ کبھی بھی اسمہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑے گا لیکن امین قریشی پر چلائی گئی گولی کے آگے مرید آ جائے گا اور قریشی کو بچا لے گا اور سب مرید کو وہاں زخمی حالت میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے مرید کو بعد میں ہسپتال لے کے جائیں گے امین قریشی کے گھر میں ہر طرف حل چل مجھ جائے گی یہ خبر اسمہ تک بھی پہنچ جائے گی تو وہ بھاگی بھاگی ماں کے پاس جائے گی تو اس کی ماں اس کو تسلی دیتی ہے کہ پرشان نہ ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا مصطفیٰ کے پکڑے جانے کے بعد قریشی یہی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب مصطفیٰ نے کروایا ہے اور قریشی اب مرید پر پہنے سے بھی زیادہ اتفار کرنے لگ جائے گا تب ہی ارسل کے شک پہ وہ کہتا ہے کہ تم صرف باتیں کر سکتے ہو تم سے اچھا تو وہ نمک حرام نوکر ہے جس نے میری خاطر اپنی جان داؤ پہ لگا دی ارسل بیچارہ غصے سے چوک ہی ہو جائے گا کیونکہ ارسل مرید کے بارے میں سب جانتا ہے لیکن وہ قریشی کو کیسے یقین دلائے کیونکہ مرید اتنا چلاک ہے کہ وہ اپنے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑتا اسمہ مرید کی وجہ سے برشان ہوگی اور اس کے دل میں مرید کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محبت بڑھ جائے گی کیونکہ اسمہ جانتی ہے کہ مرید نے صرف اس کے کہنے پہ اپنی جان داؤ پہ لگائی ہے سب اسمہ کو دیکھ کر حیران ہوں گے لیکن اسمہ اب اپنے جذبات کسی سے بھی نہیں چھپائے گی ناظرین ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ